اسموگ 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 دلی سے لاہور تک اسموگ اسموگ فیضہ اتنی آلودہ کی پولوشن کا لوت بھی چھوٹا دکھائی دی مگر سوال یہ کہ آخر سموگ کس بلا کا نام ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اگر کوئی زہریری فیضہ کے باعث گلے کی خرابی نزل زخامی آگو کی کسی آٹے میں مبتلا ہو جائے تو آئے بیماریوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں تو پھر دیر کے اس بات کی آئیے شروع کرتے ہیں تو ناظرین ایک فیسائی آلودگی یا ائر پولوشن کی ایک قسم ہے جس میں دمہ یعنی سموگ اور دھن یعنی فوگ ایک ہو جاتے ہیں اور اسی بھیڑا پر اس کا سموگ کہا جاتا ہے یہ لاوز پہلی بار انیس سو کی ابتدا میں سامنے آیا اور بدقسمتی سے اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے اس موگ کی دو اقسام ہیں فوٹو کیمیکل اسمول اور انڈسٹریہ اسموگ جبکہ نائٹروجن آکسائیڈ سلفر آکسائیڈ کاربن موروکوسائیڈ اور دیگر گیسز اس کے تخلیق میں اہم کردار ادا کرتی ہیں فوجو کیمیکل اسموگ زیادہ ہیں اور یہ نائٹروجن آکسائیڈ وغیرہ اور سورج کی روشنی کے درمیان تاگلو سے پھیلتی ہیں موسم سر دھونے پر ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے جس سے دھونے اور دھنکو فیزا میں موجودہ رہنے میں مدد ملتی ہیں اور اسموگ بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑی اور سنتی پلانٹس کا دھونہ اور فصلوں کی باقیات جلانا اسموگ کی بڑی وجوہات ہیں زیادہ سموگ انسانی صحت پر کئی طرح کے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں سانس لینے میں دشواری خانسی سینے میں تکلیف آنکھوں میں خارش اور دوے کی شدت میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے ہارٹا ٹیک اور فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ سموگ کی شدت زیادہ ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو کسی چار دیواری تک محدود رکھیں کھڑکیاں بند رکھیں اور گھلی فیزا میں نکلنے سے گریز کریں باہر نکلنا ضروری ہو تو مارکس کا استعمال کریں لیزر لگانے والے اینک کو ترجی دیں اگر اس گھر سے دفتری یا آفیس گھر پہنچنے پر ہاتھ مو سمیت جسم کے انکورڈ حصو کو دھولیں رسپیکٹرک ٹریکٹ کو سموگ کی اثرات سے بچانے کے لیے پانے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ماریز انہیرر ہر وقت اپنے پاس رکھیں اور طبیعت بگڑنے پر فوری ڈاکٹر سے روجو کریں اگر خدا نہ خواستہ گلی کی انفیکشن ہو جائے تو گرم پانی میں شہد اور لیمو ڈال کر پییں ہر برچائی یا حلدی ملے دودھ کا استعمال کرے اور سوپ یا یخنی مل جائے تو کیا ہی بات ہے اپنا خیال رکھیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں